اسلام علیکم میں ہوسن ہے ناب دکٹر نیا پاکستانی اس وقت میں اسلام بات آئی کور کے باہر موجود ہوں فیصل جبیر صاحب میرے ساتھ موجود ہے فیصل بھائی اسلام علیکم والیکم اسلام کیا کہنا چاہیں گے پہلی تو بات کرتے ہیں رانہ سنواللہ کی وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا وجود اس ملک کے لیے حطرہ ہے یہ پہلی بار نہیں ہے اور یہ پہلے آدمی نہیں ہے اس سے پہلے بھی نون لی کے کئی لوگ ہیں جو کہ عمران خان کو اس قسم کی باتیں پوری طور پر ان پر مقدمہ درج ہونا چاہیے اور پی ٹی آئی جو قانون کے مطابق کاروائی کرے گی جی آج گئے ہیں پی ٹی آئی کے وکیل لیکن انہوں نے مقدمہ درج نہیں کیا وہی تو میں کہہ رہا ہونا چاہیے ان پر عدالت پر جانا پڑے کچھ کرنا پڑے پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ کرے گی اور اس کی پوری قانونی چارہ جو ہی کرے گی جی اچھا فیصل بھئی آپ کے عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے ٹی آلہ جی ابھی تک تو نہیں ہوئی ہے پھیرہ آرڈر لیا ہوا ہے میں نے ہائی کورٹ سے اور اب کوشش یہ ہے کہ ان سے ملاقات ہو جائے کل اچھا ڈوناللو کہتے ہیں کہ سائیفر نہیں آئے اور یہاں سائیفر کی سماد چل رہی ہے یہ سائیفر کی سماد جو اپیل جو چل رہی ہے آدھے گھنٹے سے زیادہ کا کام نہیں ہے اس میں اور عمران خان کے اوپر کوئی چیز بھی سارے مقدمی فارغ ہیں سارے مقدمی فارغ ہیں آدھے گھنٹے سے زیادہ کیس پہ نہیں ہے کہ اس کیس کو ختم کیا جائے اس میں کچھ ہے ہی نہیں ہے باقیوں میں بھی کچھ بھی نہیں ہے کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان پچیس میں روزے سے پہلے آ جائے گے اس روزے سے پہلے آ جائے گے یہ تو ہمارے وکیل ہمیں بتائیں گے مجھے تو نہیں پتا لیکن یہ ہے کہ اصل میں اگر صحیح دیکھا جائے انصاف اگر ہو تو یہ دو دن کی بات ہے دو دن کے اندر عمران خان صاحب کو ریا ہو جانا چاہیے اگر دیکھا جائے جو اپیلیں ہیں جو آپ کی سامنے آپ بیٹھے ہوئے تھے کوٹ میں آپ نے دیکھا جو آرگومنٹس ہوئے جو چیزیں ہوئے یہ سب کے سامنے ہیں ساری چیزیں تو آپ انصاف ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہم انصاف ہوتے ہوئے کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہ پاکستان میں جب تک انصاف رائج نہیں ہوگا یہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا ہے یہ ایک صرف عمران خان کی بات نہیں ہے یہ انصاف کی بات ہے یہ پاکستان کے تمام جو لوگ یہاں پہ بستے ہیں جو شہری ہیں پاکستان کے یہ ہر ایک سے جڑا چیز ہے اور یہ انصاف ہوگا تو آگے جائیں گے اور سوشل میڈیا جی اس کا درسہ اس کی ڈی سی صاحب نے اجازت نہیں دی ہم کورٹس میں جائیں گے یہ ہمارا حق بنتا ہے کونسٹیٹوشن میں لکھا ہے کہ آپ پور امن اعتجاج آپ کا حق آپ کر سکتے ہیں اس میں کیا ہے اور مختص بھی کیوں یہ سپریم کورٹ کا بھی حکم آیا ہوا ہے جگہ مختص کی ہوئی ہے وہاں ہی ہم کرنا چاہ رہے ہیں اسی جگہ پہ وہاں تو کوئی ٹریفیک نہیں ہے کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے وہ در ہمیں جلسہ کرنے دی ہم نے پہلے بھی وہاں جلسے کی ہیں اور اب اجازت نہیں مل رہی تو کوئی بات نہیں ہے ہم ہائی کورٹ جائیں گے اور قانونی فورمز پہ جائیں گے اور اجازت لیں گے انشاءاللہ جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی تک وہی ساتھی ہیں جو منڈیٹ چرایا گیا تھا وہ کب واپس مل رہا ہے آپ کو اس اس حوالے سے ترک انصاف کی واضح پلیسی سامنے نظر نہیں اسی حوالے سے تو یہ تجاجی جو کیمپین ہے اس کو اس کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے یہ دو چیزیں اس میں عمران خان کی رہائی اور دوسرا جتنے بے گناہ مظلوم قیدی جیلو مقید ہیں انکلوڈنگ عمران خان صاحب کی اہلیہ تمام باقی خواتین اور دیگر حضرات سب کے لیے اور منڈیٹ کی بحالی یہ ضروری ہے عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے وہ ادھر ہی جانا چاہیے اور اسی کی حکومت ہونی چاہیے پیصل صاحب یہ بتا دیں کل سوات میں لوگ نکلے مراد سید کا آج ایک ٹویٹ ہے کہ آج باقی ازلا کے شیڈیول آ جائے گا اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر لانگ مارچ یا درنے کی کال ہوتی ہے تو میرا ریجن تیار ہوگا کیا کہنا چاہیں گے بلکل وہ انہوں نے کہا ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے ایم پی ایز ہیں انہوں نے کمال کام کیا ہے فضل حکیم وغیرہ اور انہوں نے ابھی اس کو شروع کیا ہے وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پورا من طور پہ جو باہر نکل رہے ہیں اور یہ ہم نے دیکھا اور مراد کی بھی یہ سٹیٹمنٹ میں نے سنی ہے اور سوات میں جو ہیں بڑے بالاکند میں بڑے بہت شہور لوگ ہیں اور وہ ہمیشہ سے وہ نکلتے رہے ہیں اور انہوں نے پورا من اپنے حق کے لیے انہوں نے اتجاج کی ہیں اور یہ بڑی ہم نے دیکھا ہے کہ کسی بھی قوم میں یہ بڑی ایک زبردست بات ہوتی ہے کہ وہ کتنی وائبرنٹ قوم ہے کتنی جاگتی ہوئی قوم ہے کتنا شہور رکھتی ہوئی قوم ہے تو اس کی ایک مثال دی انہوں نے وہ تیاری کر رہے ہیں دوسری چیز ابھی وہ بھائی پوچھ رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک آج کل چیز چل رہی ہے ہم بھی ارریلیونٹ چیزوں کی پیچھے چلے جاتے ہیں یہ بیعث ہونی نہیں چاہیے اس بیعث کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے لیکن ایک دفعہ میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سوشل میڈیا کی اوپیشل جو ایس ایم ٹی ہے جو ہماری ٹیم ہے وہ سیلف لیس ان کا کانٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے وہ انسنگ ہیروز ہیں پاکستان کے ان کی بے پناہ کانٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے ہمارے کوئی اوپیشل کسی قسم کی کسی کو کوئی گالی نہیں دیتا ہمارے کوڈ آف کنڈکٹ ہے ہمارے ایس او پیس ہے جو عمران خان صاحب نے خود جاری کی ہوئے ہیں اس پہ عمل درامت کرتے ہیں ہمارے اوپیشل ٹیمز بہت شکریہ ساری